نمسکار نیوز نیشن کے ڈیجیٹل بلیٹ فرم پر لائیو ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا اور آج ممبئی انڈیانز نے تحاس رچ دیا ہے جی ہاں ممبئی انڈیانز نے ہرا دیا ہے سن رائزر زہدر آباد کو آٹھ وکٹ سے اور اپنی دعوے داری پیش کر دی ہے پلے آف میں پہنچنے کے لیے اور ممبئی کے لیے راہت کی خبر یہ ہے کی بینگلورو میں اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے یعنی کی آر سی بھی اگر گجرات کے خلاف جو مقابلہ کھیلے گی وہ رد ہو جاتا ہے تو پھر ممبئی انڈیانز پلے آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گی یہاں پر صاف طور پر یہی سنکیت ہے چوتے نمبر پر آگئی ہے ممبئی انڈیانز سولہ آنکھ ہو گئے ہیں پلے آف کی ریس میں ابھی ایک مجبوط دعوے داری پیش کر دی ہے اور یہاں پر یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیمران گرین کا وہ شتک جس نے ممبئی انڈیانز کو اس میچ میں جیت دلائی ہے بلکل چراغ جی اور بہت ہی ایمپورڈنٹ میچ تھا یہ ممبئی انڈیانز کے لیے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میچ میں کیپٹن نے بھی اچھی کیپٹن نو کھیلی آج رویڈ سرما نے بھی اور کیمران گرین کا ہنڈرڈ آیا اور بڑے اور کڑے میچ میں ہے آج ان کو ممبئی انڈیانز کے لیے اور ہیدر آباد کو صرف اٹھارہ رنوں سے ہرا دیا سو رن بنائے شہنٹالیس گئے انڈوں پر کیمران گرین نے اور سورکمار یادو نے بھی پچیس رن بنائے سولہ گئے انڈوں پر اور آج ممبئی نے ٹاؤس بھی جیتا اور میچ بھی جیتا بلکل دیکھیں ٹاؤس بھی جیتا اور میچ بھی جیتا ہے اور ٹاؤس کے سمیں ہی لگ رہا تھا کہ ممبئی انڈیاز اس میچ کو جیت جائے گی کیونکہ ممبئی کے وانکیڑے سٹیڈیم پر اگر آپ ٹاؤس جیت کر پہلے گئے انڈبازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اچھا ثابت ہوتا ہے ہم نے دیکھا ایکسر ممبئی نے اس میدان پر چفلتا حاصل کی ہے اور آج کیمران گرین نے کیا شاندار بلے بازی کی ہے مطلب جب بھی شاٹ لگا رہے تھے وہ گیپس میں جا رہے تھے لیکن یہاں پر اس چیز کا بھی ذکر کرنا ہوگا کہ ہیدر آباد باہر تھے ٹھیک ہے لیکن اتنی خراب گئے انڈبازی اس میچ میں چار نو بولز ڈالی ہیں ہیدر آباد کی ٹیم نے آر ایک میچ میں ٹی ٹوئنٹی میں آپ چار نو بولز کیسے ڈال سکتے ہیں بلکل اور کیچز بھی ڈروپ کی ہیں آج ٹیم نے فیلڈنگ بھی ان کی اتنی اچھی نہیں رہی ہے لیکن آج ٹوس ہار کر جب پہلے بلے بازی کرنے آئی ہیدر آباد کی ٹیم تو شوات بڑے اچھی رہی اور مینک اگروال نے آج تیرہ سی رن کی پاری کھیلی چھیالیس گیندوں پر آٹھ چوکے چھکے لگائے اور ساتھ دیا ان کا ویورانت شرما یہ بھی ایک نیا پلیر آیا ٹیم میں ان کو بوکا نہیں ملا تھا پچھلے میچوں میں لیکن آج موقع ملا اور اس موقع کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا 69 رن کی نو کھیلی 47 بولز میں جو فرسٹ پارٹرنشیپ تھی 140 رنوں کی انہوں نے پارٹرنشیپ کی مینک اگروال کے ساتھ اور سکور کو 200 پہنچا دیا لیکن ہیدر آباد نے تھوڑا لیٹ ڈاؤن کیا ان کا جو میڈل اوڈر ہے اس میں رن نہیں آئے انہوں نے آج صرف ایک رن بنایا اور اس کے علاوہ ہیری بروک بھی آج آتے ہی پہلی گیند پر کلین بولڈ ہو گئی بارکرم صرف تیرا رن بناسکے اور کل ملا کر اس ٹیم نے 20 آور میں 200 رن بنائے اور 201 رن کا ٹارگیٹ تھا لیکن ممبئی کے لیے اچھی بات یہ رہی کہ آکاش مدوال جنہوں نے 4 آور میں 37 رن دے کر 4 وکٹ چٹکے یہ سب سے کروشل تھا بلکل دیکھیں بہت کروشل تھا آج آکاش مدوال اور آخری آور میں بھی 2 وکٹس انہوں نے چٹکائے تھے تو جس پر ایکے کی گیند بازی آج انہوں نے کیوں کونفیڈنس بھی بوسٹ اپ ہوا ہوگا اور نشید طور پر لیکن آج جس کی سب سے زیادہ چرچہ ہوگی وہ ہے یہ کیمروان رین 47 گندے ناباد سوران 212 تشمیل ساتھ ساتھ کا سٹرائک ریڈ آٹھ چوکے آٹھ چکے مطلب پارشیلٹی نہیں کی چوکوں چکوں کے ساتھ برابر چوکے برابر چکے اور آج ممبئی انڈینز کے لیے جیت کے ہیرو ثابت ہوئے ہیں اگر پلے آف میں پہنچتی ہے تو کیمروان رین یہاں پر ایک وہ کھلاڑی ہیں جو کی پلے آج ثابت ہوئے آج اور جس طریقے کا پردرشن آج رہا ہے لیکن نظریں سبھی کی اب ہوں گی رسی بی بنا گجرات ٹائٹنز کے میچ پر جا پر تیز باری شو رہی ہے ٹاس ابھی تک نہیں ہوا ہے اور مشکل میں فستی ہوئی نظر آ رہی ہے روائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم بلکل اور ہم آپ کو ابھی یہ انفرم کر دیں کہ ٹاس میں ڈیلے ہے لیکن آر سی بی کے لیے میچ جتنا بہت ضروری ہو گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ مومبا انڈینز نے سنرائزر سیدر آباد کو ہرا دیا ہے اب ایسے میں مومبا انڈینز کے سولہ پوائنٹ ہو گئے ہیں اور وہ نمبر چیار سپورٹ پر آ گئی ہے اور اب آر سی بی کے فلحال 14 پوائنٹ ہیں اب اگر یہ میچ بارش کی وجہ سے رد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں صرف ایک ہی پوائنٹ مل پائے گا آر سی بی کو اور ان کے پندرہ پوائنٹس ہوں گے تو ایسے میں مومبا انڈینز ان سے بازی مار جائے گی اور مومبا انڈینز کا پلے اوف میں جانا لگ بھگ تیہ ہو جائے گا اگر بارش آئے گی اس میچ میں بلکل اور بارش تلال تو بہت تیز آ رہی ہے اور سب سے پہلے اس مقابلے کی جیسے کہ ہم چرچہ کر رہے ہیں آج روہیت شرما نے بھی ایک اچھا ناک پھیلا 37 گیندے 56 رن کی پاری انہوں نے کے لی 8 چوکے ایک چکہ انہوں نے بھی لگایا اور روہیت شرما لے میں آ رہے ہیں وٹی سی فائنل کے لیے اچھے سنکیت ہے اور اگر مومبای کوالیفائی کر جاتی ہے پلے اوف کے لیے تو پھر نشیت روپ سے روہیت شرما کا دوسری سینچوری ہے آج 56 رن منائے وہ کونفیڈنس بھی آئے اور یہ دیکھئے ہم مہینک اگروال کو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ 83 رن کی پاری کھیلی یہ 46 بول میں انہوں نے بھی اٹیکنگ کرکٹ کھیلا شروع میں آتے ہی اور سادھیا ویورانت نے اور دونوں نے مل کر پہلے وکٹ کھیل ایک 140 رن جوڑے بہوملیا رن تھے یہ لیکن بعد میں آ کر اس ٹیم نے سٹرگل کرتی نظر آئے ان کا میڈل اوڈر ہیری بروک ہوں چاہے پھر آپ کے گلن فلیپس ہوں خود مارکرم نے بھی آج انت میں آئے سات گندہ بھی 13 رن کا یوگدان دیا لیکن 16 دسمل چار اور میں جب ان کا وکٹ گی رہا تھا تو اس میں سکور اے 174 تھا بٹ انت کے جو چار اور ہیں آپ نے 20 گندہ پر صرف 25 رن بنائے ایک دم سے ایسا لگا یار کی بکھر گئی پتوں کی طرح بکھر گئی تھی سن رنگ ایسا لگا کہ پچھ ایک دم سے سڈنلی بدل گئی اور جب ممبئی انڈیانز بیٹنگ کر رہی تھی دیکھیں یہ ٹاس کے سمیں بہت اچھا فیصلہ روحید شرما کے طرف سے کہ ہاں آپ آئے ہیں آپ نے چیز کیا ہے یہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے آپ پرستیتیوں کو جانتے ہیں لیکن کتنا زیادہ مطلب کیا کہیں گے سن رائزر زہدر آباد کے لیے ای پیل ایک برے سپنے کی طرح رہا ہے لاسٹ میں جا رہے تھے سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ الٹ فیر کر کے جائیں گے لیکن جس طریقے کی گیند بازی خاص طور پر میں کہوں گا بلے بازی میں تو چلیا آپ نے دو سو رن بنا دیئے لیکن اتنی خراب گیند بازی ہوگی اس چیز کی امید کسی کو تھی نہیں بلکل نہیں تھی اور آج مینک مارکنڈے کو بھی آج ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ایک بار ہمیں لگا تھا کہ ہو سکتا ہے ایجے ایمپیکٹ پلیئر کھیلیں گے لیکن وہ نہیں کھیل پائے کارتک کیاگی کو ایجے ایمپیکٹ پلیئر لائے گیا لیکن انہیں وہ بولنگ میں فیکے دکھائی دیئے جو بھنیسر کمار نے شروعات میں ایک وگٹ جرور نکالا تھا اشان کسن کا لیکن اس کے بعد کوئی بھی گیند باز اس رنگ میں نہیں انہوں نے اکتالیس رن خرچ گئے ہیں چولہ دشملہ پاٹ شونے کی اکانومی اور تین نو بولز کارتک تیاغی نے ڈالے ہیں تین نو بولز تو آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر بنا نہیں پائے ممبئی انڈیانز کے اور بلکہ ان کی بجائے خود پر پریشر لے لیا عمران ملک بھی مہنگے ثابت ہوئے تیرہ دشملہ ساتھ شونے کی اکانومی سے رن کھائے تین اوور میں اکتالیس رن کھائے وکٹس جو دو گرے ایک بھومنیشور کمار کو ملا اور ایک میانک ڈاگر کو ملا نتیش ریڈی کی بات کرے تین اوور میں پیتیس رن انہوں نے کھائے اور اگر بات کرے ویورانت شرما کی تو ایک اوور میں انیس رن ویورانت شرما نے بھی کھائے اور ایک نو بول ویورانت شرما بیار سپننر ہو کر نو بول ڈال رہے ہیں تو ہیدر آباد نے اپنی ہار کی کتھا خود ہی لکھی ہے یہاں پر بلکل لکھی ہے اور تین چار جو آپ نے ویک پوائنٹس بتائے ہیں ایک تو کیچز انہوں نے ڈروپ کیے ہیں فیلڈ میں وہ سب سے بڑا ریجن رہا نمبر ٹو آپ نے بیٹنگ میں بھی انہوں نے کولیپس کیا ان کا میڈل آرڈر لازٹ میں آ کر وہ رن نہیں بن پائے اس بیس رن شورٹ رہ گیا کیونکہ وہ ہو سکتا تھا لازٹ کی ٹوئنٹی بول میں فورٹی بھی آ سکتے تھے بہت آپ نے صرف ٹوئنٹی فائرنس بنائے اور نمبر تین چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ویکٹ ٹیکر جن باز ہیں وہ آج ویکٹ نہیں لے پائیسہ اگر ملک ہو یا کارتک تیاغی ہو انہوں نے بھی آج اپنیسیو پروپورم نہیں کیا لیکن مومبئی کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ رویج سرما نے آج رن بنائے ان کی دوسری سینسوری تھی اور کیبران گرین سب سے بڑے امپیکٹ لیر ثابت ہو اس میٹس میں سورن بنائے سینٹالیس گندوں پر اور یہ دیکھیا آپ کی سکرین پر کیپٹن بلکل اور ایک اور اپڈیٹ کہہ دے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں ویدر اپڈیٹ کیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ فیلال بارش رکھ چکی ہے لیکن گراؤن جو ہے آؤٹ فیلڈ گھیلا ہے بارش رکھ چکی ہے امید یہی ہوگی آر سی بی کے فینس کو کہ پھر سے بارش نہ آئے گراؤنسمن جو ہے اپنا کام تیزی سے کریں اور جلد سے جلد ہمیں مقابلہ دیکھنے کو ملے حالانکہ ٹاوس کتنے بزے ہوگا اس پر ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں آیا ہے اوورز میں کٹوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر کوئی اپڈیٹ نہیں آیا ہے اسی کے ساتھ ایک بڑی خبر اور بتا دے راجستان روائلز بھی ایلیمنیٹ ہو چکی آئی پیل دوہزار دیس سے راجستان روائلز کا بتا جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے یعنی کی اب دعویداری میں بچے ہیا یہ مقابلہ اگر آر سی بھی یہاں پر کھیل کر جیت چاہتی ہے تو آر سی بھی کوالیفائے کر جائے گی لیکن اگر ہارتی ہے یا رد ہوتا ہے تو پھر ممبئی انڈیانز کے ہاتھ میں چلی جائے گی بلکل چلی جائے گی اور وہ تو تینکی کا سہارے تھی راجستان روائلز تو یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے بٹ ایز اوف ناو ممبئی انڈیانز نے یہ میچ جیت لیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ جیتا ہے صرف اٹھارہ اور میں ہی اس میچ کا فیصلہ کر دیا تھا جس طریقے کی بیٹنگ کی ہے کیمڈن گرین نے اور روی شرما نے یہ میچ صرف اٹھارہ اور میں آپ نے جیت لیا ہے اور اچھی بات یہ ہے ممبئی انڈیانز اپنے ہوم گراؤنڈ پر وان کھیڑے میں درشکوں کو آبار بیقت کر رہے ہیں جس طریقے کا سفر رہا ہے ممبئی میں اور ہوم گراؤنڈ پر اچھا پروزرشن بھی کر کے دکھایا ہے ممبئی انڈیانز کی ٹیم نے اور وہ دھنیواد دے رہے ہیں کیونکہ ممبئی میں اب اگلے سال ہی وہ آئی پیل کا میچ ہوگا اب جو مقابلے ہیں وہ ممبئی میں نہیں کھیلا جائے گا کوئی بھی تو یہاں پر ممبئی انڈیانز کے لئے خوشی کی خبر یہ ہے چہرے اوپر سب کے مسکرات بھی نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے پلے آف کی ریس اب آسان ہوتی ہو نظر آ رہے ہیں لیکن امید یہی کر رہے ہو یہ ممبئی انڈیانز والے سب ہی کھیلاڑی کی اب بارش رکے چننا سوابی میں ورنہ اگر بارش نہیں رکے رویل چیلینجر سبینگلور نے بازی مار لی گجرات ٹائٹنز کے ساتھ ان کا میٹس ہے رویل چیلینجر سبینگلور کا ان کے لئے بھی آسان نہیں ہے بڑا ڈیفکلٹ سیلینج ہے لیکن یار بینا کھیلے کوئی باہر نہیں ہونا چاہے گا بلکل نہیں ہونا چاہے گا اور امید تو ہم بھی کرتے ہیں آجیا کرکٹ پین کی یہ بارش روکے میٹس دیکھنے کو ملے ہمیں دیکھیں گجرات